بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیار پیار مسلمان بھائیوں اور بہنوں حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر پرورش میں آگئے اور پچیس سال کے عمر تک آپ اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے اور جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھتے اور جب بھی کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں کھاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے تو جہاں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے اسی دوران جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گیارہ یا بارہ سال کی تھی تو حضرت ابو طالب نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر لے جانا چاہا کیونکہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اس ڈر سے کہ کوئی ان کے پیچھے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی لئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ سفر بہت مشکل ہے مکہ میں ان دنوں بہت سخت گرمی تھی اور اس گرمی میں ایک بارہ سال کا بچہ اتنی دور ملک شام کا سفر کر پائے گا یا نہیں لیکن پھر دشمنوں کے بارے میں خیال آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا کا ارادہ پکا کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے باہفادت رہیں پھر ملک شام کی طرف یہ تجارتی خافلہ روانہ ہوا اور حضرت ابو طالب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایا کر رہا تھا اور ان کے ساتھ سارے خافلے پر بھی اس کا سایا آ رہا تھا جس میں سے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی سبحان اللہ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلے پر اتمنان ہوا کلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا اور بسرہ میں ایک جگہ یہ خافلہ رکا تاکہ کچھ دیر آرام کیا جائے جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا لیکن موسمِ گرمہ کی وجہ سے وہ سوک گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوالی سے اتر کر اس پیڑ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ اس درخت کو لگی یہ درخت ہرابرا ہو گیا اور اس پر فل بھی لگ گئے سبحان اللہ اسی درخت کے سامنے ایک عیسائی راہیب کا گھر تھا جو ہر آنے جانے والے خافلوں کو دیکھتا رہتا تھا اور آخری نبی کا انتظار کرتا تھا جس کا نام بہیرہ تھا وہ توروت اور انجیل کا علم رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ آخری نبی میں کونسی نشانیاں موجود ہوں گی اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خافلے کو دیکھا تو اسے اس خافلے میں کچھ عجیب معجزے دکھے اور وہ عبر کا ٹکڑا بھی دکھا جو سارے خافلے کو سایا دے رہا تھا بہیرہ نے سارے تاجروں کو اپنے پاس کھانے کی دعوت دی اور خافلے کے سبھی لوگوں کو آنے کے لیے کہا تاجروں نے دعوت قبول کر لی اور یہ بھی سونچنے لگے کہ ہم تو کئی بار یہاں آ گئے ہیں لیکن بہیرہ نے ہمیں کبھی دعوت پر نہیں بھلایا پھر سارے عرب تاجر دعوت پر پہنچے اس نے خافلے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی تھی جیسے بادلوں کا سایا دینا اور سوکے درخت کا ہرابرہ ہو جانا اس نے سارے خافلے والوں سے ملاقات کر لی لیکن اس خافلے میں اسے وہ چہرہ نہیں ملا جس کی اسے تلاش تھی بہیرہ نے خافلے والوں سے پوچھا کہ کیا سارے لوگوں نے اس دعوت میں شرکت کی ہے تو تاجروں نے کہا کہ نہیں ایک بچہ نہیں آیا ہے وہ ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے تو بہیرہ نے اس بچے کو بھی دعوت میں لانے کی درخواست کی پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور جیسے ہی بہیرہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور دل میں خوشی سے کہنے لگا کہ یہ تو وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے یہ دعوت کی گئی بہیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے کاندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان موجود نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی پھر بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا کہ آپ کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بحیرہ نے کہا لیکن ہماری کتابوں میں تو کہا گیا ہے کہ آخری نبی یتیم پیدا ہوں گے پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے یہ میرا بھتیجہ ہے اور میرے بھائی کی ان کی پیدائی سے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں اور یہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کی مقدس کتابوں میں بیان کی گئی ہیں بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہوں کو مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراں مکہ واپس بھیج دیں تاکہ یہودی انہیں پہچان نہ لیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اس نے کہا کہ اگر ان یہودیوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ سن کر حضرت ابو طالب نے اپنے تجارت کا سامان کم نفع یا بغیر نفع کے بیج دیا اور فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہونے لگے اور صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے بھتیجے کو مکہ لے کر آ گئے ملک شام کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت اہم رہا اس سفر سے انہیں بہت سارے تجربات حاصل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں لوگوں کی بکرییاں بھی چرائے کرتے تھے جس سے انہیں کچھ رقم یا بکریوں کا دودھ ملا کرتا تھا سبحان اللہ پیارے مسلمانوں اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سبی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ